ہیلو گائز تو گائز آج بات کریں گے مارول سنیمیٹک یونیورس کی بیسوے نمبر کی مووی کے بارے میں یعنی کی آنڈ مین اینڈا واسپ کے بارے میں تو چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ہینگ پیم کے گھر کا سین جہاں پر ہینگ پیم اس کی وائف جینٹ اور اس کی بیٹی ہوپ ہوتے ہیں اس ٹائم پر ہوپ چھوٹی بچی ہوتی ہے اور گائز انہیں مشن ملتا ہے کہ انہیں ایک مسائل کو شہر پر گرنے سے روکنا تھا اس لئے وہ مسائل کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور سے روکنے کوشش کرتے ہیں ہینگ پیم اور جینٹ شیلڈ کے لیے کام کler دیتے ہیں اس لئے وہ ایک مشن پر جا رہے تھے اور اس مسائل کو روکنے کے لیے انہیں ایٹم سے بھی چھوٹا ہو کر اس مسائل کے اندر گھس کر اس کے کمپاڈنٹس کو خراب کرنا تھا اور جب ہینگ پیم اس کے اندر گھسنا چاہتے ہیں تو وہ گھسنے پاتے ہیں کیونکہ ان کا ریگولیٹر خراب ہجاتا ہے اور وہ سائز میں اور چھوٹے نہیں ہو پاتے ہیں اسی چیز کو دیکھ کر جینٹ وہاں پر ایٹم سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اندر گھس جاتی ہے اور وہ مسائل کو خراب کر دیتی ہے پر وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ وہ کونٹم ریم میں فز جاتی ہے اور پھر ہینگ پیم اپنے گھر واپس آتے ہیں اور ان کی بیٹے ان سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پلین کریش میں مر گئی تھی اور گائز ہمیں میں دکھا جاتی ہے سٹوری تیس سال بعد کی جہاں پر ہینگ پیم اپنی بیٹی ہوپ کو یہ سب سچا ہی بتا رہے ہوتے ہیں اور اب ہینگ پیم سوچتے ہیں کہ جب اس کوٹ کونٹم ریم سے واپس باہر نکل سکتا ہے تو ان کی وائب جینٹ بھی وہاں سے باہر نکل سکتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ جینٹ اپنی لوکیشن بھول گئی ہے کونٹم ریم میں لوکیشن کا ٹائم کا پتا نہیں رہتا ہے اور اس لئے وہ وہاں پر فسی ہوئی ہے اور پھر ہینگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی مشین بنا سکتے ہیں جس کے مدد سے ہم کونٹم ریم میں جا سکتے ہیں اور جینٹ کو باہر لا سکتے ہیں اب ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے سکوٹ لینگ کا سین اور وہ اپنے گھر میں ایک گیم کھیل لے ہوتے ہیں جس میں وہ لوکاچو پر گیم کھیل لے ہوتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ کہیں اس کوٹ لینگ اپنے گھر سے باہر نکلنی کوشش تو نہیں کر رہا تھا اب اس کی بیٹی کیسی ان سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے پاپا کو پریشان کیوں کر رہے ہیں تو ایک ایف بی آئی ایفیسر اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پتا نے ایونجرز کی یوانا کوٹس پر سائن کرنے کی وجہ سے اب تمہارے پتا کو اپنے گھر میں ہی رہنا ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور ایونجرز سے ملیں گے تو انہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا اور اب وہ ایف بی آئی ایجنٹس اسے اس کے گھر میں ہی بد رکھے تھے اب اسے اس کے گھر میں تین سال تک رہنا تھا اور اب اس کی تین سال ختم ہونے ورش تین دن رہ رہے تھے اور اگر وہ ان تین دنوں کو بھی کمپلیٹ کر لیتا تو وہ پھر زندگی بھر کے لیے آجاد ہو جاتا اب اسکوڑ لینگ کے گھر پر مہگی اور پیکسٹر آ جاتے ہیں اور وہ کیسے کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایک چھوڑی سی ٹرپ پر جانا تھا اسی لئے وہ اسے لے کر چلے جاتے ہیں اب اسکوڑ لینگ کے پاس تین دن بچے ہوئے تھے اب اسکوڑ لینگ اپنے باتتم میں بیٹھتا ہے اور وہ نارا ہوتا ہے پر تب ہی اسے ایک سپنہ دکھائی دیتا ہے اور اسے سپنے میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک عورت کے شریر میں ہے اور وہ عورت ایک علماری کو کھولے ہے جس کے اندر ایک بچی بیٹھی ہے جو کہ وہاں پر چھپ رہی تھی اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس نے کس عورت کو اس سپنے میں دیکھا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہوپ کی ماں کو اس سپنے کے اندر دیکھا تھا جو کہ جینٹ وینڈائن تھی اور پھر وہ ہینگ پیم کو کونٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو کول کر کے کہتا ہے کہ میں نے آج سپنے میں آپ کی وائف کو دیکھا تھا اب اسکوڑ لینگ فون کاٹ دیتا ہے اور واپس اب وہ سو جاتا ہے اور جب اگلے دن اس کے صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو کٹنیپ پاتا ہے کیونکہ اسے ہوپ نے اس کے گھر سے کٹنیپ کر لیا تھا اب وہ ہوپ سے واپس اس کے گھر اسے چھوڑنے کے لئے کہتا ہے پر ہوپ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی اپنے گھر ہونا چاہیے نہیں تو مجھے پھر سے جیل جانا پڑے گا تو وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے ایسے جنٹ کو تمہارے گھر پر چھوڑ دیا ہے اور ہوپ وہاں پر اس کے گھر میں ایک بڑی سی چیٹی چھوڑ دیتی ہے جو کہ اسکوڑ لینگ کا پورا روٹین جانتے تھی اور جس سے کی ایف بی آئی والوں کو یہ لگتا تھا کہ اسکوڑ لینگ ابھی بھی اپنے گھر میں ہی ہے اب اسکوڑ لینگ کو لے کر ہوپ پہنچ جاتی ہے ایک لیبریٹری میں جہاں پر ہینک پیم ہوتے ہیں اب ہینک پیم اسکوڑ لینگ سے کہتے ہیں کہ میں اس مشین کے اوپر ہی کام کر رہا تھا جو کہ کانٹم ریم کا دروازہ کھول دیتی ہے پر اس کا دروازہ ایک سیکنڈ کے لیے کھلا پھر وہ اوور پاور کے وجہ سے بند ہو گیا تھا پر اس کا دروازہ ایک سیکنڈ کے لیے ضرور کھلا تھا اور پھر تب ہی تم نے مجھے کوئل کیا تھا کہ تم نے میری وائیز جانت کو دیکھا ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جانت ابھی بھی زندہ ہے اور وہ ہم سے کونٹیک کا نہیں کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی لوکیشن بتا سکے اور اب تم مجھے جو تم نے سارے سپنے دیکھے تھے ان سب کے بارے میں بتاؤ اب اس کوڑ لینگ پھر سے اپنے سپنے کو ہنگ پیم کو سنا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہنگ پیم اس مشین کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے اس لئے اب انہیں ایک کنٹرولر چاہیے تھا جو کہ اس کی پاور کو کنٹرول کر سکے اور اب وہ جاتے ہیں ایک آدمی پاس جس کا نام ہوتا ہے سنی بھوج پر سنی بھوج وہاں پر گڑ بڑ کر دیتا ہے اور وہ اسے اس ڈیوائز کو دینے کے بجائے اس سے پیسے بھی لیتا ہے اس کے بعد ہوپ اپنے واسپس کے سوٹ کو پہن لیتی ہے اور وہاں سے اسے چھین کر لے جاتی ہے اب ہوپ اپنے واسپس کو سوٹ کو پہن کر وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اس ڈیوائز کو لے کر پر تب ہی اس کے سامنے گھوشٹ وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ واسپس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ اس سے اس ڈیوائز کو چھین لیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کوجز کرتی ہے اب ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اور اب ہینک پیم ہوپ کی مدد کے لیے سکوڈ لینگ کو ایک نیا سوٹ دیتے ہیں جو کہ آرنڈ من سوٹ ہوتا ہے کیونکہ سکوڈ لینگ کہتا ہے کہ اس نے پچھلے والا سوٹ کھو دیا ہے اور اب وہ سوٹ کو پین کر واسپ کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے پر گھوشٹ وہاں سے نکل جاتی ہے اس دیوائز کو لے کر اور وہ جاتی ہے ہینک پیم کے پاس جو کہ اپنی ایک وین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس لیپ کو بھی اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے جو کہ ہینک پیم کے پاس ہوتی ہے اب انہیں اس کنٹرولر کو واپس ڈونڈنا تھا اور اس لیے وہ ایک آدمی کی مدد دینے کے لیے جاتے ہیں جس کا نام باتا ہے بل فوشٹر اور ہینک پیم بتاتے ہیں کہ بل فوشٹر ان کا ایک دوستوہ کرتا تھا جو کہ کانٹم ریم کی تھیوری پر ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور اب وہ اس کے مدد دینے کے لیے ایک کولیج میں پہنچ جاتے ہیں اب جب وہ کولیج میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بل فوشٹر وہاں پر ایک آدمی ریم کے اوپر ایک لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور جب انہیں دکھایا دیتا ہے کہ ہینک پیم ان سے ملنے آئے تو وہ ان سبھی بچوں کو وہاں سے باہر بھیج دیتے ہیں اب بل فوشٹر اپنے کیون میں بیٹھ کر ان سب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہینک پیم اور بل فوشٹر کی لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں کسی وجہ سے الگ ہو گئے تھے پر بل فوشٹر ان سب کو لے کر دھوکے سے گھوشٹ کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ وہ گھوشٹ کے مدد کر رہا تھا اور وہ ان سب کو لے جا کر وہاں پر باند دیتا ہے اب ہینک پیم اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں دہ کیوں کر رہے ہو تو وہ انہیں ایک سٹوری بتاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ الیسٹا نام کا آدمی ہینک پیم کے ساتھ کام گیا کرتا تھا اور وہ کانٹم ریم کے لئے کام گیا کرتا تھا پر ہینک پیم نے اسے کام سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اس کے سیگریٹس چوراتا تھا اور ان لیگل طریقے سے انہیں بیچتا تھا پر الیسٹا خود کی پہچان بنانا چاہتا تھا اس لئے وہ کانٹم ریم پر جانے کے لئے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بل فوشٹر بھی اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی وائف اور اس کی بیٹی ایوہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دن اس کی لیب میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جو کی غلط کوڈینیشن کے وجہ سے ہو جاتا ہے اور اس بلاسٹ میں سب مر جاتے ہیں پر ایوہ وہاں پر بچ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ساری ریڈیشن گر جاتی ہیں جس کے وجہ سے اب وہ گھوشت بن گئی تھی اور ان ریڈیشن کو اس کے سریر کے پڑھنے کے وجہ سے اب اس کا سریر کسی بھی چیز کے آر پار نکل سکتا تھا اس لئے ایوہ چاہتے تھی کہ وہ کوانٹم ریم میں جا کر اپنے شریر کو واپس سے ٹھیک کر سکے کیونکہ ایوہ کو اس کے وجہ سے ایک بیماری ہو گئی تھی جس کا نام تھا مولیکلر ڈسک اکل بیری اور بل فوشٹرز کی مدد کرتے ہیں اور اب وہ شیلڈ کے لئے کام کرنے لگی تھی جس میں کی شیلڈ کے لوگ اسے بتاتے تھے کہ اسے کیا کمیشن کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اسے نیا سوٹ بھی دیا گیا تھا اور بہت سارے ویپنز بھی دیے گئے تھے اب یو این اکورٹز کے چلتے بل فوشٹر وہاں سے ایوہ کو واپس لیاتا ہے کیونکہ اب شیلڈ بند ہو گیا تھا اور وہ اسے کانٹم ریم سے ٹھیک کرنے کا وعدہ کرتا ہے اب وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہنگ پیم جو کی ایک ناٹک کرتے ہیں اور وہ وہاں پر سانس نہ آنے کا ناٹک کرتے ہیں اور وہ ان سے اپنی دوائی مانگتے ہیں جو کہ ایک بوکس کے اندر ہوتی ہیں اب وہ سب ان سے دوائی دینے کے لئے کہتے ہیں اور جیسے ہی بل فوشٹر اس بوکس کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے بہت ساری چیٹیاں باہر نکلتی ہیں اور وہ ان سب کو دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ جاتے ہیں جنگل کی طرف جہاں پر وہ اپنی لیبریٹری کو بڑھا کرتے ہیں اور جینٹ کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ اس مشین کو سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ کنٹرولر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ بہت دیر کے لئے سٹارٹ ہوتی ہے اور جیسے وہ مشین سٹارٹ ہوتی ہے جینٹ اور اس کوڈ لینگ پھر سے ایک دماغ ہو جاتا ہے اور جینٹ اس کی بوڑی کے اندر آ جاتی ہے اور وہ جینٹ کی جیسے ہرکتیں کرنے لگتا ہے اور وہ اب ان سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کوٹس گلٹ ڈالا گیا اور وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا ہے اور وہ کمپیٹر پر سائی کوٹ ڈالنے لگتا ہے ہینگ اسے روگ نہیں کوشش کرتے ہیں پر وہ انہیں ہٹا دیتا ہے اور ہینگ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ جینٹ اس کی مدد کر رہی ہے اور پھر وہ وہاں پر سائی کوٹ ڈال دیتا ہے جس کے بعد انہیں جینٹ کی لوکیشن مل جاتی ہے اب اس کوڈ لینگ کو اپنا وہ سوٹ واپس چاہیے تھا اور وہ ان سب کو اتاتا ہے کہ میں نے سوٹ کو بھی کھویا نہیں ہے اور وہ سوٹ ابھی بھی میرے پاس ہے اور وہ پھر جاتا ہے اپنی بیٹی کے پاس تو اس کی بیٹی اس سوٹ کو اپنے سکول میں لے جاتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وہ سوٹ ہے تو اب وہ اپنی بیٹی کے سکول میں جاتا ہے اس سوٹ کو لینے کے لیے اب وہ اپنے سوٹ کو وہاں پر سے لے لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اب اس کوڈ لینگ اپنی لوکیشن کا پتا اپنے دوست کو بتا دیتا ہے اور پھر سنی بوجھ وہاں پر آتا ہے جو کہ اس کی لوکیشن کا پتہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ گھوشو وہاں پر آ جاتی ہے جس سے ان سب کو ان کی لوکیشن کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ ایف بیائی میں کھول کر کے انہیں اریشٹ کرنے کے لئے کہہ دیتا ہے اب ایف بیائی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جو کہ لیپ جنگل میں ہوتی ہے اور ہینگ پیم اور ہوپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اب سکوڑ لینگ اپنا پرانا سوٹ پہن کر وہاں پر واپس آتا ہے اور وہ ہینگ پیم اور ہوپ کو وہاں سے باہر نکالنے کے لئے آتا ہے وہ ہوپ کو اس کا واسپ کا سوٹ دے دیتا ہے اور ہینگ پیم کو ایک ایف بیائی کا سوٹ دے دیتا ہے جس سے وہاں سے باہر نکل سکیں اب وہ دونوں وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور اب ان کے پاس تھوڑا ہی سمیں بچ رہا ہوتا ہے جینٹ کو واپس لانے کے لئے نہیں تو پھر سے اس کی لوگیشن گائب ہو جاتی اور انہیں کیس سال لگ جاتے ہیں اس کی لوگیشن کو پھر سے پتا کرنے کے لئے اب گوشٹ آنٹ مین یعنی سکوڑ لینگ کو روک رہی ہوتی ہے تاکہ وہ ہینگ پیم کے مدد نہ کر پائے پر ہینگ پیم اس لیپ کے اندر گز جاتے ہیں اور وہ اس دیوائز میں بیٹھ کر کانٹم ریم کے اندر جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اب وہ اس کانٹم ریم کے اندر چلے جاتے ہیں اب آنٹ مین دوسی طرف اس گوشٹ کا دیان بٹا رہا ہوتا ہے اور دوسی طرف ہوپ اور لویس سنی بچ کے آدمیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور اب ہینگ پیم کانٹم ریم کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور انہیں سب چیز بڑی دکھائی دینے لگتی ہے اب وہ بہت ہی الگ ڈائمنشن تھا جس کے اندر وہ اب اپنی مشین کو آن کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ جینٹ کی سائل لوکیشن ڈال کر وہاں پر پہنچنے لگتے ہیں اب ہینگ پیم اس کے اندر چلے جاتے ہیں اب ہوپ اور سکوڑ لینگ اس لیب جو کی بہت ہی چھوٹے ہو جاتے تھے اسے اپنے ساتھ لے کر بھاگ رہے تھے اور وہ ایک گڑے میں لے جا رہے تھے پر تب ہی وہاں پر گھوشٹ آ جاتی ہے جو کی ان سے اس لیب کو چھین رہی ہوتی ہے اب وہ ان سے اس لیب کو چھین کر لے جاتی ہے اور سنی بھج بھی اس لیب کے پیچھے بڑھاتا ہے اس لیے وہ بھی اس لیب کو چھرانے کی کوشش کرتا ہے اب پہلے تو ہوپ جاتی ہے گوشٹ کے پاس تاکہ وہ اس سے لیب لے سکے اب اس کے بعد لیب کو سنی بھج بھی چھرا لیتا ہے اور وہ سنی بھج اس لیب کو لے کر ایک بوٹ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر آنٹ مین اپنا سائز بہت بڑا کر لیتا ہے اور وہ اس بوٹ میں سے اس لیب کو نکال لیتا ہے جو کی سنی بچ کے پاس ہوتی ہے اور اسے چھین کر اس لیب کو کنارے پر لیاتا ہے اور کانٹرمی ریمک اندر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ہینگ پیم کو جینٹ مل جاتی ہے اب وہ لیب ایک ندی کنارے رکھی ہوتی ہے جس کے بعد لویس اور گھوشٹ میں لڑائی ہو رہی ہوتے کیونکہ اس لیب کا ریموٹ جو کی اسے بڑا کرتا تھا ان دونوں کے ہی پاس تھا اب ہینگ پیم جینٹ کو لے کر واپس آنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ اس مشین میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد گھوشٹ اس لیب کو پھر سے واپس نورمل سائز میں لے آتی ہے اور اسے بڑا کر دیتی ہے اور اب وہ سیکسس فولی جینٹ ہینگ پیم سب باہر آ جاتے ہیں اور وہ کانٹرم ریم سے نکل جاتے ہیں اب وہاں آنے کے بعد جینٹ گھوشٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری بیماری کو اور وہ گھوشٹ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی ہے جس کے بعد گھوشٹ اپنی بیماری سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ واپس سے نورمل ہو جاتی ہے پر ابھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی ابھی اسے تھوڑا سا اور کانٹرم ریم سے مدد چاہیتی تاکہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکے اب ان سب کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے اس کے بعد اس کوٹ لینگ اپنے سوٹ کو بہت بڑا کر دیتا ہے اور وہ اسے بیلڈنگ پر لگا دیتا ہے جس سے کی پولیس والوں کو لگے کہ وہ لوگ اس بیلڈنگ میں ہیں پر وہ وہاں سے چھوٹا ہو کر نکل جاتا ہے اور اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اپنے سوٹ کو بھی وہاں سے چھوٹا کر کر لے جاتا ہے اور اب سب لوگ اپنے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے اب پولیس والے وہاں پر آتے ہیں اور وہ اس کے گھر پر جاتے ہیں تو وہ انہیں اس کے گھر پر ہی ملتا ہے اب اس کے تین سال پورے ہو جاتے ہیں اور پولیس والے اسے رہا کر دیتے ہیں اور دوسرے طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جینٹ اور ہینک پیم اب بیچ کی کنارے پر اپنا ایک نیا گھر بنا دیتے ہیں اور اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ہوپ اور اسکوٹ لینگ اب ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کیسی کے ساتھ ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں اب گائز ہمیں دکھا جاتا ہے اس مووی کا پوسٹ کریڈٹ سین جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہوپ ہینگ پیم اس کے بائی جینٹ اور آنٹ مین یعنی کی اسکوٹ لینگ اب وہ سب اسکوٹ لینگ کو کانٹم ریم میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے انہیں پیم پارٹیکلز چاہیے تھے اور اب وہ اس مشین کو ایک وین کے اندر لگا لیتے ہیں اس کے بعد وہ آنٹ مین یعنی کی اسکوٹ لینگ کو کانٹم ریم کے اندر بھیج دیتے ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے بہت سارے پیم پارٹیکلز لے لیتا ہے اب وہ ان سب سے خود کو باہر نکال لے لے کہتا ہے پر وہاں سے وہ سب گائب ہو جاتے ہیں کیونکہ اسی ٹائم پر تھینوں سنیپ کر دیتا ہے جس سے آف پوپولیشن گائب ہو جاتی ہے اور وہ تینوں بھی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور اسکوٹ لینگ کانٹم ریم کے اندر بھیجنے کی فسا رہ جاتا ہے اسکوٹ دوسرے ڈیمنشن میں ہوتا ہے اس لئے وہ وہاں سے گائب نہیں ہوتا ہے اور وہ زندہ بچ جاتا ہے اور اب وہ وہیں پر فسا رہ جاتا ہے یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں تو گز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور مارول سیریس کی پرانی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی ہماری چینل کے اندر جائیں اور وہ ساری ویڈیو دیکھ لیں